بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں ساجد علی پاکستان میں وہ تمام افراد جو سعودی عرب جانے کے خواہش مند ہیں اور ان لوگوں نے چائنیز ویکسین سینو ویک اور سینوفام ویک کی دونوں خوراکیں مکمل کر لی ہے تو ان کو ایک پریشانی کا سامنا تھا کیونکہ سعودی حکومت نے جب چائنیز ویکسین کی منظوری دی تو اس کے ساتھ یہ شرط بھی آیت کر دیا کہ آپ کو سعودی وزارت سہت کی منظور شدہ ویکسین کا ایک بوسٹر لگانا ضروری ہے یعنی وہ افراد جنہوں نے چائنیز ویکسین کے دونوں خوراکیں مکمل کر لی ہے اب ان کو اسٹرازینکا موڈرینہ فائزر یا جانسن ان جانسن ویکسین کا بھی ایک تیسرا ڈوس اس اے بوسٹر لگانا ہوگا لیکن پاکستان میں بوسٹر ڈوس کا تصور ہی نہیں تھا تو یہ کافی بڑی پریشانی تھی لیکن اب وہ تمام لوگ جنہوں نے چائنیز ویکسین لگائی ہے ان کے لیے بڑی خوشخبری آئی ہے کل وفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک اہم پریس کانفرنس کیا ہے اور اس پریس کانفرنس کے دوران اس نے یہ بات واضح کیا ہے کہ وہ تمام افراد جو خلیجی ممالک جانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں نے چائنیز ویکسین لگائی ہے اور ان کو بوسٹر ڈوس کی ضرورت ہے تو ان کے لیے اب ہم بوسٹر ڈوس بھی لگائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نادرہ سے ان کے لیے ایک منفرد سرٹیفیکیٹ ایشو کیا جائے گا جس میں ان کی دونوں ویکسین چائنیز جو سائنو ویکسائنو فارم ہوگی اور اس کے ساتھ جو ان لوگوں نے بوسٹر ڈوس لگایا ہوگا اس کی بھی نشاندہ ہی کی ہوگی اور وہ سرٹیفیکیٹ ان کو ایشو کیا جائے گا تو جب آنے والے دنوں میں یہ بوسٹر ڈوس لگے گا اور اس کے ساتھ یہ سرٹیفیکیٹ ایشو کیا جائے گا تو پھر وہ تمام افراد جو سعودی عرب جانے کے خواہش مند ہیں یا دوسرے ممالک کے جانے کے خواہش مند ہیں اور وہاں پر بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہے تو ان کو یہ مسئلہ احل ہو جائے گا اور ان کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں آپ کو بوسٹر ڈوز بھی لگے گا اور آپ وکسین کا سرٹیفیکیٹ بھی حاصل کریں گے جس میں بوسٹر ڈوز کا بھی بتایا گیا ہوگا اس کے بعد آپ توقعنا پر بھی اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور آپ تمام کام اپنے کر سکتے ہیں اور آپ سعودی عرب پہنچنے پر ہوتل کرنٹینہ سے بچ سکتے ہیں تو ایک بڑی خوش خبری تھی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ